بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فٹ ہوں گے صحت مند ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے ہمارے ذریعے بتائی گئے نسخوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے اور انہیں اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہوں گے دوستوں آج کل مارکٹ میں بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں جو آئیر وید کے نام پر بیچی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے آئیر وید ہے لیکن دوستوں حقیقت اس کی آئیر وید کی نہیں ہے اس میں آرگینک جڑی بوٹیاں نہیں ہیں بلکہ اس میں سالٹ ہوتے ہیں سگنو فل وغیرہ کے تو وہ آئیر ویدک نہیں ہوئی بلکہ ہانی کارک ہوئی اور اس طرح کی تمام چیزیں یہ انسان کو مردہ گھر پہنچانے کے لیے کافی ہوتی ہیں ابھی جب بندے کے اندر جوانی ہے محسوس ہو رہا ہے تو اسے اس کے سائیڈ افیکٹ محسوس نہیں ہوں گے تھوڑا بہت ہو جائے گا کہ گدھی میں درد ہو گیا دماغ کے پیس دے حصے میں سر میں درد ہو گیا مین فورس اگر ملا دی گئی تو سر میں درد ہو گیا لیکن دوستوں میں آپ سے حج جوڑ کر کے رکیویشٹ کروں گا کہ آپ اس طرح کی دوائیاں نہ کھائیں اپنی زندگی کو اپنی جان کو غنیمت جانیں آج میں آپ کو ایک ایسن اس کا بتا رہا ہوں کہ آپ کو انگریزی دوائی کھانے کی ضبورت پیش نہیں آئی اگر آپ نے صحیح جڑی بوٹیوں سے یہ نسخہ بنا لیا تو آپ کو یقین جانی ہے آپ اور یقین کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ کو پھر انگریزی وائی گرہ ویا گرہ مین فورس اور سڈنو فل وغیرہ اور مارکیڈ میں جو یہ کیپسول دیے جا رہے ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا کسی کا تو اس طرح کے کیپسول سے اور اس طرح کی چیزوں سے آپ کو بچنا ہوگا ایک نسخہ نوٹ کر لیجئے بہت اچھا نسخہ ہے اگر آپ نے اس کو صحیح جڑی بوٹیوں سے بنا لیا تو میں پرقیقل کر کے آپ کے سامنے دکھا دوں گا منی سیمن اور ویر یہ ہے آپ کا اتنا گاڑا ہو جائے گا اتنا گاڑا ہو جائے گا کہ ایک گھنٹے کے بعد بھی نہیں نکلے گا نسخہ نوٹ کر لیجئے یہ ٹائمنگ اتنی ہو جائے گی آپ کی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے اپنی ٹائمنگ سے تعجب کرنے لگیں گے اپنی ٹائمنگ پر نسخہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مستقی لینی ہے یہ مستقی رومی کی بات کر رہا ہوں میں آپ اگر اور دوسری لیں گے تو میں نہیں بتا سکتا کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا موتی کی طرح سونے کی طرح چمکتی ہوئی یہ مستقی رومی ہے آپ دیکھ لیجئے مارکیٹ میں ٹکڑے کی شکل میں آپ کو ملے گی اس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا اصلی جس پر آپ کو وشواس ہے یقین ہے کونفیڈنس ہے کہ یہ بندہ دھوکہ نہیں کر سکتا اس سے لے لیجئے اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اون لائن دباؤں کے وکریتا آپ کو جھولی بھر بھر کے دبائیاں دینے والے اس مستقی رومی کا استعمال نہیں کریں گے وہ ڈالیں گے گون کندر یا اس سے بھی بتر چیز یہ مستقی رومی ہے ایک ایک دانہ اس کا سونے کی طرح چمک رہا ہے آپ دیکھئے گا مستقی رومی لینی ہے یہ تنی دیر تک میں آپ کو اس لیے دکھاتا ہوں تاکہ آپ اس کی پکچر لے لیں اور آپ کو پتا چل جائے کہ یہ اصلی ہے اور پھر آپ اس کو باہر کسی بھی جڑی بوٹی سٹور پر جا کر کے دیکھیں گے سینڈر پر جا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اصل ہی مل جائے گی پہچان شرط ہے دوسرے نمبر پر لینی ہے ہمیں بیداری کند بیداری کند کو آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے یہ اس طرح کی شیپ ہوتی ہے اس کی گودہ ہوتا ہے اصل میں اس کو کٹ کر کے اتنے بڑے بڑے پیس بنا لیے جاتے ہیں اور پھر اس کو سکھا لیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بیداری کند ہے بیداری کند آپ کو دکھانے کے لیے میں رکھتا ہوں اصلی جلی بوٹیوں اور اپنی دواوں میں جلی بوٹیوں کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے یہ سارا دوا خانہ جلی بوٹیوں سے بھرا ہوا ہے آگے تک آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ادھر دیکھیں گے یہاں جلی بوٹیاں نظر آئیں گی اور سب جگہ آپ کو اتنی جلی بوٹیاں کہ آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے یہاں کی جلی بوٹیاں ختم نہیں ہوں گے تو یہ بیداری کند آپ کو لینا ہے تیسرے نمبر پر ایک بہت ہی قیمتی اور انمول جلی بوٹی جس کو کہیں گے وہ ہے جن سنگ جن سنگ جن سنگ کوریائی بہت اچھے اور بہت طاقتور اور پاورفل بینیفٹ قدرت نے اس میں رکھے ہیں اورگینک چیز ہے اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے الگ الگ کر کے اس کا پوڈر بنانا ہے اور مقدار میں آپ کو بتا دیتا ہوں وزن میں آپ کو اس کا بتا دوں مستقی رومی آپ کو لینی ہے لگ بھگ سو گرام اور جن سنگ لینا ہے سو گرام اور بیداری قد لینا ہے سو گرام تین سو گرام دوائی ہو گئی ہے الگ الگ پیس کر کے اور یہ بھی واضح کر دوں بتا دوں صاف طریقے سے کہ مستقی رومی کو جب آپ پیسیں گے بہت ہلکے ہاتھ سے پیسیں گے اور اگر آپ اس کو نپیس پائیں تو آپ اس کو فریج کے اندر رکھ کر کے اس کو تھوڑا تھنڈا کر لیجئے گا تھنڈا کرنے کے بعد میں بہت بیار سے یہ پیچ جائے گی مستقی رومی آپ کو پریشان نہیں کرے گی تو مستقی رومی کو ہلکے ہاتھ سے پاورڈر بنائیے گا سو گرام کو لے کر کے سو گرام جن سنگ کو الگ لے کر کے پاورڈر بنائیے گا اور سو گرام بیداری قند کو الگ لے کر کے پاورڈر بنائیے گا پاورڈر بنانے کے بعد جب ہم پہنچیں گے اس مہج پہ کہ پاورڈر بن جائے پاورڈر میرے پاس ہے اس کا بنا ہوا اس کا پاورڈر یہ ہے اور جب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ کتنی لا جواب چیز ہے کتنی گاڑی ہے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں مجھے کہیں اور نہیں جانا ہے یہ اس کا پاورڈر ہے میرے یہاں آپ کو یہی پاورڈر مل جائے گا بنانے کی دکت سے بچیں گے نقلی جڑی بوٹیوں سے آپ بچیں گے اور یہ اتنا گاڑا ہو جائے گا اتنی تھکنس اس میں آ جائے گی اتنا گاڑا پن اس میں آ جائے گا کہ تمام دوائی آپ ایک چمچ میں کر سکتے ہیں اور یہ شہد سے زیادہ گاڑا ملائی سے زیادہ گاڑا مکھن سے زیادہ گاڑا اور حلوے سے زیادہ گاڑا یہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے بھی میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں یہ اس طرح کی شکل اس کی بن جائے گی اور آپ اگر اس کو لائیں گے نیچے یہ آپ لائیں گے اسے نیچے اتنا گاڑا ہو جائے گا آپ بیچ میں سے چاک گھرے بان کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کی حقیقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا اپنی جیون کا ایک حصہ بنا سکتے ہیں اور انگریزی دواؤں سے جو آج کل مارکیٹ میں آپ کو برباد کرنے کے لیے ہے آپ کو جوانی میں بڑھا پا دلانے کے لیے ہے خدا رہا ان سے بچیے گا آئیروید کے نام پر نہ جانے کیسی کیسی دوائیاں مارکیٹ میں ہیں میں کمپنی کا نام نہیں لوں گا اس کے سامنے کچھ وقات نہیں بہت اچھا نسخہ ہے آپ اس کو استعمال کریں میں سمجھتا ہوں کہ نسخہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ نگے بان ہندوستان زندہ بار